اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پتہ محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو خوش آمدیت کرتا ہوں کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ میرے یوٹیوب میں اگر نئے ہیں تو اس کی لئے آپ میرا لیکچر آپ کو پسند کر رہتے ہیں تو ادر ایک آمد اس کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کا بٹن دبائیں تاکہ میرے اگلی سارے لیکچر آپ کو بروقت پونچے رہیں اس کو آگے دوسرے لوگوں کو شیئر سارے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کرسکے سکسول ویٹنس انکریز یور سکسول یہ جو ہے سکسول ویٹنس کے بارے میں پارٹ وان ہے یعنی مردانہ کمزور حصہ ول اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں بہت سارے دوستوں نے مجبور کیا سکسول ویٹنس پاکستان میں چونکہ سکس ایڈوکیشن نہیں ہے اور اس کو شروع کر رہا ہوں اس کو عام طور پر ایک بیماری سمجھا جاتا ہے مگر یہ بیماری نہیں ہے جو لوگ اس تکلیف جو لوگ اس تکلیف میں مقتضا ہوتے ہیں وہ تو پہلے یا تو علاج نہیں کرتے ہیں کیونکہ علاج کے لئے وہ شرماتے ہیں اور جب جاتا ہے تو مستند ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے بلکہ راستے میں بیٹھے ہوئے جاہل اور ان پر لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں جو علاج کی بجائے مریضوں کو لوٹتے ہیں سکسول ویٹنس جنہیں مردانہ کمزوری ایک بڑی وجہ ہمارے رہم سہن میں تبدیلی ہے ورزش اور ایکسرسیس کو کرنا تضلول کی بات ہے اکثر اور بیشتر لوگ اس کے نام سے بھی ابھی نواہتے ہیں جبکہ ذہنی کام بہت زیادہ ہو چکا ہے لوگوں میں آرام دے ہیں زندگی گزارنا ایک رواج بن سکا ہے اب جو ہماری غزائے ہیں وہ کمکل ہیں اور خالص نہیں ہیں اور ہم ورزش بھی یہ اگر نہیں کرتے واق بھی نہیں کرتے تو یہ مسئلہ بہت سنگیل ہو جاتا ہے خوراق خالص نہیں ہے اور خصوصا نوجان میں پخش پل میں دیکھنے کا بھی رواج بڑھتا جا رہا ہے آج کل عام نوجوان جو اس مسئلے کا شکار ہے وہ اس مسئلے کو پیشتیدہ رکھتا ہے کیوں کو بتانے میں شرم محصول کرتا ہے عام بیماریوں کے بارے میں ہم پوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اسی طرح اگر مرزانہ کا نظوری ہو تو بھی ڈاکٹر سے پوری طور پر ڈاکٹر کو بتانا چاہیے سوزاک، مشتزنی، اغلامبازی، بچپن کی غلطکاری، شوگر، جنسی ہارمونز کی کمی، ہائی بلڈ پرشر، ہائی بلڈ پرشور، بلڈ پروگر کا ہائی ہونا مختلف عدویات کے غلط استعمال، دپریشن، پیروزگاری کے وجہ سے جنسی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے ان وجوہات میں ایک وجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی بہت سارے وجوہات ہیں، کوئی بھی وجہ ہو بعض مریض پری ایجیکولیشن کا شکار ہوتے ہیں جو دخول سے پہلے پارے ہو جاتے ہیں اور کچھ دخول کرتے ہوئی ایجیکولیٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ابھی میں یہ سلسلہ چلے گا چند ہمیں چار پانچ آئے گا تو اس میں پیشن حلمت ہیں، پہلے دوائی کے ساتھ پاس کیوں یعنی مدہ ٹنچر ہے، یہ بہترین دوائی ہے ان مریضوں کے لیے جو ذہنی کامکاج زیادہ کرتا ہے، مثل ان وقیل ہو گیا، ٹیچر ہو گیا، تو ایسے مریضوں کو انسائٹ ہی ہوتا ہے اور بیچینی بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ وردش نہیں کرتے بہت سارے لوگوں کو میں جب کہتا ہوں کہ وردش کر دے اور واق کر تو وہ کہتا ہے تائم نہیں کسر سے جمع یا جلک یا اقلاعبادی سے رتوبہ سے، رتوبت زندگی ضائع ہو جائے ہیں اور اس کی وجہ سے چکر، تماری تکاوٹ، نامردی، کمر میں کمزوری، کمر میں دلد، کمزوری، کسرتِ جمع سے یا کسرتِ آیاشتی سے، اگر منی از خود نین میں پاہانا یا پیشاف کرتے ہوئے نکل جائے، یا خستیوں میں غرم آ جائے، مریض کو آثابی اور ذہنی یا جسمانی کا بلوری محسوس ہوتا ہو، اور جب مریض پرفارمنس کرنے جاتا ہے تو بہت جلدی ایجپلیٹ ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات مریض ایرکشن بھی کم ہوتا ہے، یا ایرکشن بلکل بوتا نہیں ہے، اس کیلئے سرپاس، بہترین اور اولین دوا ہے، دوسری دوا ہے، اگنسکاسٹرس، یعنی مادہ ٹینچر، جب مریض کو ایمپوٹنسی ہو، یعنی مردانہ کا بلوری ہو جائے، اور مریض کو ایرکشن پوری طرح نہیں ہوتا، مریض یا تو پرفارمنس نہیں ہوتا، یا کم ہو جاتا ہے، یا جلد ہی رسچارز ہو جاتا ہے، مریض جوانی میں مرچزنی کا شکار ہو، مریض سکر بیگنس یعنی مردانہ کمدھونی کے وجہ سے شادی سے بھی انکاری ہو، کیوں تو اس کو پتا ہوتا ہے، یا شادی کرنے کے بعد یا شوگر سے ایمپوٹنسی کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہو، مریض وقت سے پہلے بوڑا لگ رہا ہو، مریض کو مرنے کا دھر لگ رہا ہو، یا خوشی کی طرف سوچ رہے ہو، نامردی مریض کا پینس چوٹا اور ڈیڑا ڈھالا ہوتا ہے، اور مریض کو پائش نفتانی کی کمی کا شکار ہوتا ہے، مریض کمدھونی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور مریض کو بار بار سوزاک بھی ہوتا رہتا ہے، جنہیں سوزاک کے مریض ہے، خواتین کو لکوریا ہو، بچوں کی بیدائش کے بعد بھی کمی کا شکار ہو، یا بانپن کا شکار ہو، ایک اور دواہ ہے، کلارڈیان سنچ، مدہ ٹینچر، اس کے مریض کو ذہنی طور پر ہر وقت جنسی پیالات ہوتے ہیں، مریض اکثر ہیں، پھر مریض کا طاقت کم ہو جاتا ہے، جنسی پائش ہوتی ہے، مگر عملی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جنہیں مریض کو ایریکشن بھی نہیں ہوتا، اور نئی انزال ہوتا ہے، مریض ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یا مریض کا سنزے مباشرت سے، یا مریض تنباگو کے بتاثرات کی وجہ سے جنسی طور پر کمزور ہو، مریض کا حافظہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ایسے مریضوں کو خواتین سے مینے کی عادت بد ہوتی ہے، اور ایسے مریض کے لیے پہنچوں میں ہو کر گزرنے والی خواتین پر نظرِ بد ڈالتے ہیں، اور مریض بری عادات کا شکار ہوتا ہے، مریض کو رات پہ احترام ہوتا ہے، تو اس کیلئے کلاریم سجھ دو سو، اولین اور بہترین دوا ہے، اگر آپ ایٹی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے موبائل یا ورسپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہے اسلامباد اور روالٹنڈی کے دوست میری کلینک راشتاؤن اسلامباد میں مشورہ کیلئے آتا ہے، دور دراز کے لوگ میرے موبائل نمبر یا ورسپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، دواب ازر ایٹی سی ایس بیدنی کی سہولت موجود، اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ